حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو رمضان آئے گا اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا اور ہر کوئی سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے یہ کس کی آواز ہے لیکن کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں کچھ خبر نہ ہوگی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سال رمضان میں یہ دردناک آواز سنائی دے تو چاہیے کہ اس سال اپنے گھر میں ایک سال کا راشن اکٹھا جمع کر لیں کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی رزق کو دنیا سے اٹھا لے گا اور یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس میں خوب سورج گرہن لگا کریں گے اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا دکھائی دے گا اور ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام باتیں اپنے صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے دریافت کرنا چاہا کہ یا رسول اللہ رمضان میں جو دردناک آواز اٹھے گی وہ رمضان کے کس اشرے میں آئے گی پہلے اشرے میں دوسرے اشرے میں یا پھر تیسرے اشرے میں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دردناک آواز رمضان کے دوسرے اشرے میں سنائی دے گی اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ وہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کی سماتیں چلی جائیں گے بہت سارے لوگ غش کھا کر بے ہوش ہو کر نیچے گر جائیں گے اور ایک روایت کے مطابق تقریباً ستر ہزار لوگ اس دردناک آواز کی وجہ سے اپنے رستوں کا تائین کرنا بھول جائیں گے تو پھر صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ آپ کی امت میں سے کون سے لوگ اس آواز سے محفوظ رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں گے اور ایمان جن میں اندر زندہ ہوگا اور جو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور دوستو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا اور زیقات کے مہینے میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور زلحج کے مہینے میں لوگ قتل و غارت پر اتر آئیں گے تو صحابہ اکرام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ چیخ کس قسم کی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ رمضان کی پندرہ تاریخ کو ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور اس دھماکے کی آواز اتنی شدت سے اختیار کرے گی کہ لوگ آپس میں سہم کے در کے بیٹھ جائیں گے اور اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہوں گی اور آپ فرمانے لگے کہ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز کو ادا کر لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جانا دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لینا اور کانوں میں انگیاں دے لینا اور پھر جب تم کو وہ چیخ کی آواز آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جانا اور مجھ پر درود بھیجنا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان کی پندرہ تاریخ کو یہ چیخ کی آواز سنائی دے گی اس رات چاند گرہن بھی لگے گا اور صبحوں کو سورج گرہن بھی لگے گا اور اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اس ٹائم پیریٹ کے درمیان میں قیامت برپا کر دی جائے گی اور اسی رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے جو نشانیاں قیامت کی ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گے اور ہر کوئی ایک دوسری کی جان کا پیاسہ ہوگا دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے اور ہمارا خاتمہ امان پر کرے آمین موسیقی